اگر آپ مجھے لکھے نا اپنی کچھ اپنے پین سے تو آئی کن ٹیل کہ آپ کی پرسنالیٹی کیا ہے آئی کن ٹیل کہ آپ کی پرسنالیٹی میں سے کون کون سے انفلونس بچپن میں آپ کی مدر سے آئے ہیں کون سے فادر سے آئے ہیں تو بچہ پیرنٹس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو ایکشلی ٹو ورک بیدو چائلڈ آپ کو اپنی پرسنالیٹی کو چینج کرنا ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے ماں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کورس کیا کہ چھے بچے ہیں تین جو تھے ٹریننگ سے پہلے کے اور تین نئے بچے پیدا ہوئے ہماری ٹریننگ کے بعد وہ ماں ہمیں خود کہتی ہے کہ ان تین میں اور ان تین میں مجھے زمین آسمان کا فرق نظر ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام شویب منیر خیل جی ہے اور آج ہم اپنے بہت ہی محترم دوست راہد عبدالد صاحب سے گفتگو کریں گے جو کہ پیشے کی لحاظ سے ماہر تعلیم ہیں اور آج ہم ان سے ان کے تجربات کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعریف مکمل کروا دیجئے سر میرا نام رائد افضل ہے اور بھائی ٹریننگ میں ایڈوکیشن میں ہوں ایم ناٹ ایڈوکیشنل ایکسپرٹ میری بیسک ٹریننگ جو ہے وہ ہے بیسک ایڈوکیشن کی یعنی کلاس فائف تک جو بیسک کمپیٹنسیز ہیں وہ بچوں کو کیسے ڈیلیور کی جاتی ہیں اور اس میں سے بھی سب میری سپیشلائزیشن جو ہے وہ ارلی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن ہے یعنی مونٹسری ہے اسی پہ ہم نے سیلیبس بنائے ہیں اسی پہ ہم نے ٹیچر سٹریننگ ڈیزائن کی ہے اسی کے راؤنڈ ہم کرکلم ڈیزائن کرتے ہیں اور بہت سے سکولوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اسی بیسک ایڈوکیشن کو بیس بنا کے نون فارمال ایڈوکیشن یعنی غیر رسمی جو تعلیم ہے تو اس کے لیے بھی ایک سیلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں تین مہینے میں اردو لکھنا پڑنا سکھاتے ہیں چار مہینے میں انگلیس سکھاتے ہیں پانچ مہینے میں پرائیمری کرتے ہیں اور یوں ایک بالکل انپڑ فرج جو ہوتا ہے وہ ایک سال میں پرائیمری پاس کر لیتا ہے پھر ایک سال کا الیمنٹری کا کورس ہے سکس سیون ایٹ کر لیتا ہے پھر ایک سال نائن پھر ایک سال ٹین تو چار سال میں کسی بھی فرد کو ہم میٹرک کروا دیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نون فارمال ایڈوکیشن میں بھی آپ چار سال میں کسی بھی شخص کو میٹرک کروا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی حیران کن اور شاندار بات ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پین اپ جائیں تو ہمارا لیٹرسی ریٹ بہت بلند ہو جائے گا سر مگر اس سے پہلے سر آپ نے فرمایا کہ آپ انفرنٹس کی تعلیم و تربیت کیلئے جس میں کٹن گارڈنز وغیرہ کبھو ہوتا ہے تو کسی بھی بچے کی زندگی کا سب سے اہم پریئیڈ ہوتا ہے جب وہ ریس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی مائنڈ سیٹلمنٹ اور ڈیٹرمنیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمارے سر جو نیو پیرنٹس ہیں جن کے فرسٹ بیو بانز ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی اولاد جن کی آرتی ہے ان کو زیادہ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی بھی نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں آپ ان کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں گے اس میں اگر آپ نے جو بات کی اس کو بالکل سپیسیفک کرنا ہو تو یہ کہیں گے کہ موڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ چھ سال کی عمر تک ایٹی پرسنٹ ہیمن پرسنالیٹی فارم ہو جاتی چھ سال تک ایٹی پرسنٹ پرسنالیٹی فارم ہو جاتی اس کو سکس ایٹی پرنسپل گاتے ہیں now when we talk about personality we are talking about our intelligence our aptitude our strengths our weaknesses our courage our stamina تو یہ اتنا اہم پیریٹ ہے کہ ماری مونٹی سیڈین نے ایک word use کیا تھا کہ the child is the father of man یعنی جو بچہ ہے وہی بڑے ہو کے جو انسان ہے اس کا باپ ہے جو بچپن میں ہماری پیسنالیٹی بنی ہے وہ بڑے ہو کے ویسی ہی ہے یعنی اگر ہمارے آپ کسی بچ ایسا سائیکولوجسٹ آپ تھوڑی سی ٹریننگ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچپن کی ہماری خواہشات یا فیئرز یا ایکسائٹمنٹس یا رجحنات ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے ہمیں ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک عرب پتی بزنسمن کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت سکسیسول آدمی ہے اور آپ کسی ناکام آدمی کو بھی بے شک دیکھتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے ذرا سا غور کریں نا تو ان کا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسا سائیکولوجسٹ ہمارے یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے کہ بچپن میں ان کا پیریٹ کیسے گزرا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو صرف آپ کا چہرے کو دیکھ کے یعنی بچپن اتنا اہم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فیس کے فیچرز بھی ایک طرح کر دیتا ہے آپ کی سمائل آپ نے جیسے ہاتھ میں چیز پکڑی ہوئی ہے دیکھیں آپ نے اپنے ہاتھ میں پین پکڑا ہوا اور آپ کے دونوں گوٹھے جو ہیں وہ اس پیڈ کی اوپر ہیں بہت سارے لوگ ایسے نہیں کرتے اگر آپ مجھے دیں یہ دیکھیں آپ نے یوں پکڑا ہوا یہ جو آپ کی حیبٹ ہے نا کہ آپ میں دونوں گوٹھے یہاں رکھ رہے ہیں that is telling a lot about you اب میں نے بہت سارے انٹرویوز دی ہیں کچھ لوگ یوں پکڑتے ہیں کچھ لوگ اپنا انگوٹھا اوپر نہیں رکھتے کچھ لوگ انگوٹھا سائٹ پر رکھتے ہیں کچھ لوگ پوری ہتھیلی سے ایسے رائٹ ہینڈ سے پکڑتے ہیں کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں کچھ لوگ قریب رکھتے ہیں کچھ لوگ دور رکھتے ہیں this is telling a lot about a person part of a body language and this body language forms before the age of six تو اگر آپ اس time کو صحیح سے utilize کر لینا تو آپ سمجھئے کہ آپ نے ایک sound foundation رکھ دی اور parents نے foundation رکھنی ہوتی ہے parents نے building نہیں بنانی ہوتی building انسان خود بناتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم foundation تو دیتے نہیں جو ہم نے بنانی تھی لیکن جب بچہ اپنی building خود construct کرنے لگتا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اور جب when the child starts to construct his own personality then we start to interfere in his personality جو base ہم نے بنانی تھی وہ بنائی نہیں جو building بچے نے بنانی ہے وہ خود بنانی کوش کرتے ہیں تو اب bottom line یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اسلام کے پانچ ارکان ہیں نماز اکلمہ نماز روزہ زکاة حج اسی طرح جو بچے کی foundation بنانی ہے نا جس کے اوپر وہ ایک مضبوط skyscraper construct کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ basic trainings ہیں سب سے پہلے آپ کو بچے کی psychology بتا ہونے چاہیے how children think what you can do اب مثال کے طور پر جو بچہ ہوتا ہے وہ تو اپنے parents کو reflect کر رہا ہوتا ہے یعنی so much so کہ اگر آپ کچھ لکھے نا اپنے ہاتھ سے آپ adult ہیں کیا ہے جا آپ کی 53 53 آپ 53 years old man اگر آپ مجھے لکھے نا اپنی کچھ اپنے پین سے تو آئی کن ٹیل کہ آپ کی personality کیا ہے but that's a small thing آئی کن ٹیل کہ آپ کی personality میں سے بچپن میں سے کون کون سے influence بچپن میں آپ کی مدر سے آئے کون سے فادر سے آئے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بہت چاندار باتیں exactly تو بچہ پیرنٹس کو reflect کر رہا ہوتا ہے بچہ پیرنٹس کو reflect کر رہا ہوتا ہے تو actually to work with a child آپ کو اپنی personality کو چینج کرنا ہے بچے کے ساتھ work کرتے ہیں اتنی اس کی personality بن جاتی ہے ماشاءاللہ تو آپ نے بچے کے ساتھ 6 سال تک کام کیا اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کی pruning شروع کی اور 11 سال تک بچہ طرح سا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے yes and no کرنا ہے 6-7 سال کے بعد آپ بس yes and no yes and no کرتے ہیں 11 سال کے بعد تو آج کی modern society کا بچہ پورا adult ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ اپنی پتا ہونا چاہیے بچہ language کیسے لرن کرتا اور most importantly آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ creativity کیسے بلڈ کرتے ہیں بچے کی creativity کیسے develop کی جاتی ہے کیونکہ فیوچر میں جو بھی repetitive action ہے نا مثال کے طور پر آپ یہاں انٹرویو لیتے ہیں آپ نے پانچ ایجوکیشنسٹ کا انٹرویو لیا ہے نا تو which means you are replaceable by a machine right آپ نے پانچ انٹرویو کیے یہاں پہ artificial intelligence نے آپ کو ریکارڈ کیا سارے کیوٹ لیے اور machine learning نے چھٹا انٹرویو آپ سے بہتر یہاں میں اٹھل کر لینا تو بات یہ رہ گے کہ human brain نے کرنا ہے creative work ہماری total worth رہ گے creativity کی نہ english بولنے میں ہے نہ کھڑے ہو کے تقدیرے کرنے میں ہماری total worth ہے new material generate جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا تیرا جہاں ہے وہی جسے تُو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے تو more creative you are more successful you're going to be in the future because every reputating work will be taken over by a machine تو creative کیسے بناتے ہیں بچوں کو communication کیسے بچوں کو math mathematical thinking کیسے develop کرتے ہیں scientific thinking کیسے develop کرتے ہیں تو these are some basic trainings which every mother should have اور یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ماں اس کے قدموں تالی دھنت ہے وہ ماں ہے جو بچے کی ٹریننگ کرتی ہے وہ ماں نہیں ہے جو پیدا کرتی ہے this is a misconception جی بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ معاشرے میں سر آپ کی اس تمام گفتگو سے سن کے تو یہ انداز ہوا کہ بچوں کی ٹریننگ سے پہلے والدین کی ٹریننگ بہت اہم ہے کیونکہ وہ میمار ہیں اور اگر وہ ہی unskilled ہوں گے تو آگے سے ان کی پروڈکشن کیا ہوگی تو اس سلسلے میں مطلب سر میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے فی زمانہ معاشرے میں ایک بہت بڑی پود ہے جو بگڑ چکی ہوئی ہے بکول آپ کی جس کی صحیح بنیادوں پر ٹریننگ ہونی تھی اور نہیں ہوئی تو وہ بگڑی بھی پود ہے تو وہ جو میمار ہیں جو انہیں اپنی unskilled کی وجہ سے ایک غلط پروڈکٹ دے دی ہمیں تو صرف اس کی صدارنے کے حوالے سے اگر آپ کچھ چکے بچے غلط لائن آف کے مطابعہ ان کی غلط ہو چکی بھی ہے نہیں ویسی ہونی چیز جیس ہونی چیز اور اس سلسل میں کئی والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے مارڈن ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ اگر ناؤ سال کا بچہ صحیح ٹریک پہ نہ چڑھا تو کبھی نہیں چڑھا گا اچھا یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ اف ایڈیوکیشن کی ریسرچ تھی انہوں نے آج سے بیس سال پہلے ریسرچ کی ریلیز کی بڑی لمبی سٹیڈی کر میں نے بیس سال میں بیس یوں دفعہ اس کو چک کی کہ پاکستان میں ٹائم ڈیفرنٹ ہو ہمارا گیارہ ہو بارہ ہوتے رہ لیکن یہ پاکستانی چھلڈن ناؤ سال پہ پٹری پہ نہیں چڑھا پھر وہ نہیں چڑھتا پھر بیٹے اتنے اتنے بڑے ریسرچ اتنے اتنے بڑے تنکرز جرنلس بزنس مین وہ میرے پاس بچہ لے کے آتے ہیں چودہ سال کا پندہ سال 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 کا جتنے پیسے ہیں لے لیں جہاں کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں بچے کو آپ اس کو واپس پٹری پہ ڈال دیں نہیں چڑھتا اس کا مطلب ہے کہ تمام تر ذمہ دار جو ہیں والدین ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی شادی کر رہے شادی سے پہلے ان کی یہ ٹریننگ ہونی چاہی کہ وہ جو ایک معاشرے میں بچہ دیں گے تو وہ اس کو ایک بہتر انسان بنانے کے قابل ہوں گے تو اس کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ بہت ضروری ہے پیرنٹ بننا وہ ایک بائیولوجکل عمل ہے یہ کہتے ہیں کہ صرف نو مہینے میں نیچر جتنی کمپلیکس مشین ایک بچہ بناتی ہے پوری دنیا کا انڈسٹل کمپلیکس مل بھی جائیں تو اس کا 5% بھی کمپلیکس مشین بن سکتا اس میں ہمارا کچھ نے لینا دینا تو وہ مزاک ایسے ہی میرے ایک دوست تھے تو ان کی مدر امریکہ میں رہتی تھی ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی ماں کو کال کیا اور کہا امی بیٹا بڑا جاتا ہے تو میں نے مختلف گھرانوں میں چک کیا پنجابیوں میں پتھانوں میں میمنوں میں دیلی والوں میں کہ اس کو پھر لا محال اگر اس کا رشتہ آگیا ہے تو گھر والے اس کو کوئی کوکنگ سکھائیں گے گھرداری سکھائیں گے دیکھو سالن ایسے بنتا ہے تو میں نے نمبر آورز کیا جو کہ اس سے زیادہ ہیں کہ جس میں وہ بچے کو ایک مکمل اور دائنمک انسان بنا سکتے ہیں اس کو اچھی فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں یہ تو بیسکلی پرورٹیز ہیں دیکھیں ایک طرف ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں کھانا ہے یعنی اور اس کا ٹیکسچر ہم مار دیتے ہیں پکا پکا کے اس میں تو ہم نے ویسٹ کر دیا ٹائم لیکن جس چیز میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس کی ماں کوئی ٹریننگ نہیں دیتی اس کے لڑکی بھی کوئی ٹریننگ نہیں لیتی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ماں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کورس کیا کہ چھے بچے ہیں تین جو تھے ٹریننگ سے پہلے کے اور تین نئے بچے پیدا ہوئے ہماری ٹریننگ کے بعد وہ ماں ہمیں خود کہتی ہے کہ ان تین میں اور ان تین میں مجھے زمین آسمان کا فرق نہ بہرحل سر وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے انشاءاللہ یہ جو بہت ہی سودمند گفتگو رہی آپ سے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو اگلے کسی بھی اپیسوڈ میں زیادہ بہتر چیز فرام کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ